لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کی خدمت ابتس میں فروہ ابن مسیق مرادی کا وفت آیا اور یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بنی گندہ کی سلطنت سے اپنا تعلق ختم کر کے حضور کے پاس آئے تھے دراصل زمانہ اسلام کے قریب ان کی قوم مراد اور قبیلہ حمدان کے درمیان ایک روز سخت لڑائی ہوئی تھی وہ دن عرب میں یوم ردم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس لڑائی میں حمدان نے مرادیوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا جب یہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا قوم کا نقصان ہوا کیا اسی سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو فروہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ایسا ہے جس کی قوم کو اس قدر نقصان پہنچے جیسا میری قوم کو پہنچا ہے اور پھر اسے تکلیف بھی نہ ہو آپ نے فرمایا اب اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری قوم کو خیر ہی خیر حاصل ہوگی پھر حضور نے فروہ ابن مسیق کو بنی مراد اور بنی زبیت پر امیر مقرر فرما دیا اور ان کے ساتھ حضرت خالد ابن سعید ابن عاص کو صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا حضرت خالد ابن سعید ایک عرصے تک وہیں رہے یہاں تک کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی فروہ جب رسول اللہ کی بارگاہ مقدس میں حاضری کے لئے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ چند شیر کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے بنی کندہ کے سرداروں کو دیکھا تو میں نے ان سے پہلو بچایا بلکل اس طرح جیسے وہ شخص اپنے حریف سے بھاگتا ہے جس نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت و بدکاری کی ہو پھر میں نے آن حضرت کے پاس حاضری کی نیت سے اپنی سواری پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں آپ کے انعامات اور احسانات کی امید میں آیا ہوں ارجو فواض لہا وحسن ثوابیہا تو یہ جو ہے ایک اور وفت تھا جو حضور کی خدمت میں آیا ہے ترجمیئے ہو